السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ ام نے امت مسلمہ کو ایک خاص پیغام دیا ہے تبلیغی جماعت کا تحفظ اور اس کی حمایت علماء کی ذمہ داری ہے تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پر امن دینی و تعمیری تحریک ہے اس جماعت نے اپنی صد سالہ تاریخ میں مسلم نوجوانوں کو میخانوں سے نکال کر مسجدوں میں لانے کا کام کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا ہے اور شر کے راستے سے ہٹا کر خیر کے راستے پر لگانے کا کام کیا ہے دنیا انسانیت کے لیے یہ انتہائی خیرخواہ تنظیم ہے جو لوگ یا حکومتیں ان کی مخالفت کر رہی ہیں وہ حقیقت سے نواقف یا بے بنیاد پروپیگنڈے سے متاثر ہیں اس طرح کی جماعت کا تحفظ اور اس کی حمایت پوری امت بالخصوص علماء دین کی علماء دین پر لازم ہے اس لیے جمعیت علماء ہند اپنے تمام کارکنان تمام ذمہ داران اور متعلقین سے اپیل کرتی ہے ہر مسجد میں جمعے کے بیانات میں علماء اور ائمہ حضرات تبلیغی جماعت کی حقیقت اور کارناموں سے عوام کو روشناس کرائیں دعوت حق کو بڑی سے بڑی طاقت نہ روک سکی ہے اور نہ روک سکے گی لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل حق کو ہر دور میں قربانی دینی پڑی ہے لہٰذا دعوت و تبلیغ کی حمایت اور تحفظ کے لیے جمعیت کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء کے تمام کارکنان تبلیغی جماعت کے کاموں کو اپنا کام سمجھیں اور اس کی تائید و حمایت کریں موجودہ حالات میں اس کی صفت ضرورت ہے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی